پنجاب تقریب کے مہمانے خصوصی صدر گجرات پریس کلپ ملک شفقت اوان نے ڈیریکٹر پنجاب کالجز رانہ محمد یونس کے ہمراہ نمائش کا افتتاہ کیا فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے طلبہ و طلبات نے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ریبورٹک کارڈ وائی فائی ڈور لک بلو ٹوٹ کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ سولر ٹریکر جیسے مختلف اقسام کے پروجیکٹ بھی پیش کیے اس کو درائیونگ کے وقت پہنتے ہیں اس کے اوپر ایک آئی آر سینسر لگا ہوا ہے پائی سانس اگر کوئی انسان سو جاتا ہے تو یہ اسی وقت ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے اندر ایک بیپ آلام سیٹ کیا گیا ہے تین سے پانچ سیکنڈ کے اندر یہ آلام میں آن ہو جاتا ہے اور اس پرسن کو آلرٹ کرتا ہے اس صورت میں انسان ایکسیڈنٹ سے بات سکتا ہے میرا نام اکرابتول ہے میرے پروجیکٹ کا نام وائس کنٹرول ریبورٹک کار ہے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے ہم لوگ اپنے وائس کے ذریعے کسی بھی چیز کو کمانڈ دے سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو استعمال کرنا چاہے تو ہماری ٹکنولوجی میں بہت اضافہ ہوتا ہے پنجاب کالج نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے جس میں ہم نے ریبورٹک ایکزیبیشن کو ایکسپوس کیا ہے میرے پروجیکٹ کا نام سولر انٹینسٹری کنٹرول سٹریٹ لائٹ ہے یہ پروجیکٹ میں نے اس لئے چوز کیا کیونکہ بہت سے پاکستان کے ایریاز میں سٹریٹ سلائٹ کا بہت پرابلم اور ایشیوز آتا ہے تو اس کے لئے میں نے اپنے پروجیکٹ کو ویڈ ڈی ہلپ آف آرڈینو یوز کیا اور اب میرا پروجیکٹ کو بہت سے لوگ پسند بھی کر رہے ہیں ایک ربورٹ بنایا ہے یہ ایک ایسا جدید سسٹم ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کو نیویگیشن دے دیں وہ اس چیز کو فالو کرتا ہے وہ کسی بھی چیز کو فالو کرے گا اس کے پیچھے جائے گا جدھر بھی وہ چیز جائے گی یہ ایسا سسٹم ہے جو ہم آج کل جدید دور میں ہم یوز کر رہے ہیں جیسا کہ ڈرون کو بھی ہم کسی چیز کے اردگید کچھ چیز دے دیں تو وہ اس کے اردگید موف کرتا ہے اسی طرح ایک ڈی ایس ٹی الیون ٹمپریچر بیس پروجیکٹ بنایا ہے جس میں ہم گھر میں یوز کر سکتے ہیں اور اردگید کا ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو معلوم کر سکتے ہیں طلبہ و طلبات کی جانب سے تخلیق کردہ جدید مصنوعات پر حاضرین نے خوب دلچسپی کا مظاہرہ کیا وہی طلبہ و طلبات اپنے پروجیکٹ کو ججز کے سامنے پیش کیا یہ پنجاب گروپ آف کالوجز کا ایک بہت اچھا قدم ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹر ایکٹیویٹیز بھی فرام کر رہے ہیں اسی میں ایک ہم روبوٹک ایکزیبیشن آج کر رہے ہیں جس میں تقریباً پچاس کے قریب بچوں نے پروجیکٹ تیار کی ہیں اور یہ بچے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ آج تقریباً جو ہے وہ چار ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ سٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹیز کے کالوجز کے اور ہمارے اپنے سٹوڈنٹس نے اس کو جو ہے وہ وزڈ کی ہے اور بہت اچھا رسپونس ہے اور یہ چھوٹے شہر میں پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی بڑی ایکزیبیشن جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسکل جو ہے وہ لگائے گئی ہے اور جس میں بچوں نے خود جو ہے وہ کام کیا ہے بچوں نے بڑا اچھے ماشاءاللہ پروجیکٹ بنائیا ہے اور میں بڑا حیران ہوں بڑا ایک اچھا فیل ہو ہے کہ انٹرمیڈیٹ لیول کے سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اتنی اچھی پروجیکٹس کی ایکزیبیشن کیا ہے اور بڑی مزیگی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو اس کی ساری ورکنگ اور ایکسپلینیشن پتا ہے موسیلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو چونکہ انٹرمیڈیٹ لیول کے سٹوڈنٹس ہیں بیسک چیزوں کا پتا ہوتا ہے لیکن ان کو کافی اڈوانس لیول کے اوپر ان لوگوں نے اس کی ورکنگ اس کا سٹریکچر ہارڈویر پریزنٹیشن اور بچوں کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے اور پنجاب کالیج کا یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ یہ بچوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں کریئر کونسننگ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں وہ آرٹی ویسل انٹیلیجنس، ریبورٹیکس جو نیٹر ایس ٹیکنالوجیز آرہی ہیں الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر سائنس کی جو مرجنس ہے اس پہ کام کر سکے تو یہ فیوچر میں بچوں کے لیے ڈریکشن لائک ہم ابھی سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سکل بیسٹ ایڈوکیشن میں سکل بیسٹ نالج لے تو جو تیوریٹیکل نالج ہے اس سے ہٹ کر سٹوڈنٹس کو یہ موٹیوٹ کہہ رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اور دوسرے اداروں کو دوسرے لوگوں کو بھی اس سے دیکھ کے اسی طرح کی ایویڈز آرگنائز کروانے چاہے ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی نے اسٹرالز پر جا کر جہاں سٹوڈنٹس کی ذہانت و محنت کو سراحہ وہیں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ہر ملک کی ترقی کے لیے جدید تعلیم ضروری ہے آج جو ملک ترقی یافتہ ہیں انہوں نے جدید تعلیم کے وجہ سے ہی ترقی کی منازل تیع کی ہیں